موسیقی اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلی خیبر پختون خواہ ہیں وہ آمنے سامنے تھے کس کے شہباز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو عمران خان صاحب کی آج صحافیوں سے غیر رسمی ملا ملاقات یعنی کہ غیر رسمی بات چیت ہو گئی صحافیوں سے عمران خان صاحب اس سے پہلے یعنی کہ کل جو خبر ہمارے سامنے آئی کہ ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں جیسے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کرنے کی خبر سب کے سامنے آئی تو سب نے کہا کہ صاحب یہ تو اچھا نہیں ہے یہ تو جمہوری روش نہیں ہے جمہوری ریت نہیں ہے جمہوری روایت نہیں ہے جمہوری رواج نہیں ہے کہ کسی سے ملاقاتیں بند کر دی جائیں اور یہ تو انسانی حقوق کا ایک ظاہر فرض ہے اور ان انسانی حق کے کسی کا کہ اس کی ملاقاتیں اس کے وکلہ سے اس کی فیملی سے اور اس کے علاوہ وہ جن سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آئین اور قانون یہ اجازت ایک قیدی کو دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے متدد رہنماوں نے انکشافات کرنا شروع کر دیئے جیسے کہ مراد سعید صاحب نے کچھ انکشافات کیے کہ عمران خان صاحب سے متعلق اور انہیں بتایا کہ کچھ قوتیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو ختم کرنا چاہتی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے ان کے انکشافات کے بعد پھر عمران خان صاحب آج خود آئے اور انہوں نے تو یہ باتیں سب کی جو باتیں تھی وہ ہوا میں اُڑا دی ہیں کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اٹھایا کہ عمران خان صاحب کو قتل ہونے کی سازش مکمل ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کو کہاں بھیجا جائے گا عمران خان صاحب کو اڈیالا سے بنی گالا منتقل کیا جائے گا اور ہاؤس اریسٹ عمران خان صاحب کی ہوگی اور کہا جائے گا کہ صاحب دیکھیں عمران خان صاحب اور اس کے بعد پھر شیر عبد المروض صاحب نے کہا کہ بنی گالا تو ایک کھلا جنگل ہے وہاں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی مینٹین نہیں ہو جائے گی اور یہ اڈیالا جیل میں سیکیورٹی کا باہر نہ یہ سب ڈراما رچایا گیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کی جان کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں گے جب عمران خان صاحب بنی گالا ہوں گے تو یہ تمام تر صورتحال سب کے سامنے تھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے کچھ گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے سری لنکا میں کیا کام ہوا تھا سری لنکا کی معیشت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تھا سری لنکا ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک ملک یہ اعلان کر دے کہ جو بھی اپنی معاشی ہے ہماری سکت نہیں ہے اتنی کہ ہم آپ کو اپنا قرضہ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ آپ کو دے سکیں تو یہ ہوتا ہے ڈیفالٹ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی عوام تو ویسے بھی جب خان صاحب کال دیتے ہیں احتجاج کی تو باہر نکلتی ہے اور اس کے بعد عوام کو اندر بھی کر دیا جاتا ہے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یہ سب کے سامنے اور یہ سب کچھ بہت برہنا طریقے سے ہو رہا ہے اور اس میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں سب کے لیے اتنا ہی اہم ہوں یا میں سب کے لیے اتنی ہی اہم ہوں لیکن وہ صاحب یا وہ صاحبہ پھر اہم یا اہم نہیں ہوتے یا نہیں ہوتی یہ سب کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالا جیل سے ایک سیریز آف یعنی کہ خطرات کے ایک سیریز بری آئی ہے جس میں قیدیوں کے ایک دوسرے پر حملے تھے اور اس کے علاوہ پھر وہاں سے دشت گردوں کا پکڑے ہی جانا اور ان کا تعلق افخانستان سے ہونا اور ان سے بھاری اسلحہ برامد ہونا پولیس کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی آئید کرنا دو ہفتوں تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی آئید کرنا اور اس کے بعد عدالت میں باکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جانا عدالت کا یہ کہنا کہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا ملاقات پر پابندی نہیں ہو سکتی پھر عدالت کا نوٹس جاری کرنا پھر عمران خان صاحب کی صحافی کے ساتھ گفتگو جس میں یہ بتانا کہ سب کو جھوٹ پر چلنا ہے الیکشن جھوٹے ہوئے اور یہ سب کو علم میں نا کہ جس انداز سے آن چودری کو جتوائے گیا ایک سو تہتر نو سو تہتر بن گیا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو جتوائے گیا تین سو تیرہ ایک ہزار تین سو تیرہ ہو گیا یہ تو کوئی یعنی روحانی جنگوں کے حوالے سے جو ہوا وہ سب کے سامنے بہرحال عمران خان صاحب نے سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے سب جھوٹ پر چلنا ہے پورا ملک جھوٹ پر چلنا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ ادارے تفاہ ہو چکے ہیں انتخابات میں پاکستان دریقے انصاف کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا یہ سب کے سامنے جس انداز سے پاکستان دریقے انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امید واران کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے آپ سب کے سامنے وہ مثال ہیں قیسرہ الائی صاحبہ پرویز الائی صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان دریقے انصاف یہ ان کو بخصوص نشست نے نہیں دی گئی اگر پاکستان دریقے انصاف نے تمام تر لوازمات پورے کیے ہوتے اور اس کے بعد ان کے جو تعلقات بھی بہت اچھے ہوتے یا لوازمات نہ پورے کیے ہوتے تعلقات تب بھی اچھے ہوتے تو آپ کو معلوم ہوگا باپ پارٹی پاکستان دریقے انصاف اور مقصود نشستیں پاکستان دریقے انصاف کو یا پھر باپ پارٹی کو دی گئی تھی جب ان سے پاکستان دریقے انصاف کے تعلقات بہت اچھے تھے تو یہ سب کے سامنے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا ہے لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے منڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دیئے میرا خیال ہے خان صاحب کتنے سال پیچھے چلے گئے گیارہ سال پیچھے چلے گئے دو ہزار تیرہ میں واپس گئے اور کہہ رہے ہیں کہ چار ہلکے کھول دو عمران خان صاحب کا مطالبہ چار ہلکے کا ہے کھولنے کا اور خاجہ آصف صاحب کا ہلکہ ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا ہلکہ ہے ایک ہلکہ اسلام آباد سے ہے اور ایک ہلکہ آن چودری صاحب کا ہے تو یہ اگر تینوں چاروں گئے جعبید صاحب نے ایک بات کہی کہ نواز شریف صاحب آتے جاتے شخص سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی خبر ہے یہ جو میرے ہلکے کھولنے کی خبریں اس وقت میڈیا پر چل رہی ہیں آپ دیکھیں کہ وفاقی قابلہ بنی نواز شریف صاحب کی ٹیم کو سائیڈ لائن کر دیا گیا شہباز شریف صاحب کی ٹیم یا پھر ان کی ٹیم یا آپ دیکھیں کہ محمد اورنگزیب صاحب کہاں سے آئے حبیب بنگ سے آئے ویسے وہاں سے آئے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے خان صاحب نے کچھ پیشگوئیاں کی تھی انہوں نے کہا کہ میری پیشگوئیاں سچی ثابت ہوئی ہیں پہلی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نائل کر دیا جائے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا نواز شریف کے قیسز معاف ہوں گے وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اقتدار دیا جائے گا اقتدار ملا عوام نے یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عوام بہت بڑی تعداد میں نکلے گی عوام دو تہائی اکثریت دے گی لیکن عمران خان صاحب کو یہ نیہ اندازہ تھا کہ دو تہائی اکثریت ملنے کے بعد بھی ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا ان کا راستہ روکا جائے گا جو کہ اس وقت جاری ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی سب یہ کہہ رہے ہیں ان کا صاحب ڈیل 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی وکلات تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہمارا پر امن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے یہ اچھی موو ہوگی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باکستان طریقہ انصاف احتجاج تو کرے گی ہی لیکن سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھٹ کٹائے گی اور سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے اگر چار پانچ دس بارہ حلقے کھلنے کی اگر بات ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھئے گا مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا حلقہ جس برہنہ طریقے سے مبینہ دھاندلی کر کے ان کو جتبایا گیا ہے اور اس کے بعد اون چودری صاحب کا حلقہ اور اس کے علاوہ خاجہ آصف صاحب کا حلقہ اور ایک حلقہ اسلام آباد سے کوئی بھی اٹھا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تو صرف یعنی کہ ایک دیکھ ہوتی ہے دیکھ کا ایک دانہ چکھنے سے پوری دیکھ کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ ایک سیمپل کے طور پر لیے جائیں گے کہ یہاں دیکھیں کتنی دھاندلی ہوئی ہے جو منظور نظر کینڈیڈٹ تھے ان کو جتبانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے تو اس کے بعد سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا خان صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے پھر پیسہ چلنے والا ہے گزشتہ سینٹ انتخابات میں گلانی کا بیٹا پکڑا گیا تھا آج تک اسے سزا نہیں ہوئی علی موسیٰ گلانی صاحب کا وہ کلپ جو سب کے سامنے اور عرشت شریف شہید نے وہ کلپ جاری کیا تھا یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے تھی بارال اب آجاتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب سے پہلے تو ظاہر ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی ملاقات پر پابندی لگائی یعنی کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کی بھی پابندی لگی تھی اور کہا تھا کہ آپ دورے پر بھی نہیں آسکتے پنجاب اور اس کے بعد آج وہ پنجاب نہیں گئے وہ تو سیدھا وزیراعظم شہباد شریف صاحب سے ملنے گئے اور شہباد شریف صاحب سے ملاقات میں انہیں کیا باتیں کہیں ہیں یہ ذرا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے وزیر آزم یعنی کہ وزیر آلہ خیبر پختونخواہ نے وزیر آزم شہباد شریف صاحب سے یہ کہا ہے کہ وزیر آزم ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور صوبے میں نئے چیف سیکٹری کی تاجرناتی اور فند جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ خیبر پختونخواہ کا جو فند ہے وہ جاری کیا جائے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے ملاقات میں وزیر آزم سے خیبر پختونخواہ میں شہاب علی شاہ کو نئے چیف سیکٹری کے طور پر تاجرنات کرنے کا مطالبہ کر دیا اور وزیر آلہ کیپی کی جانب سے شہباد شریف سے دوسرے صوبوں کی طرح خیبر پختونخواہ کو بھی فند دینے کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے علاوہ اس اہم ملاقات میں وزیر آزم اور وزیر آلہ کیپی کے مابین دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ملاقات جو کہ اہم ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے یعنی کہ رانہ آفتاب صاحب کی مریم نواز شریف صاحبہ سے غیر عسمی ملاقات جس میں انہوں نے کہا کہ میں سب کی وزیر آلہ ہوں آپ کی وزیر آلہ ہوں میں چاہتی مجھے اچھا لگتا کہ اگر آپ ووٹ کاسٹ کرتے اور جمہوری پروسس کا حصہ بنتے لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم تب بن سکتے تھے جب ہمیں شفافیت پر یقین ہوتا ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں آپ کے اب تک فارم پینتالیس اپلوڈ نہیں ہوئے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی